ہیلو فرنڈز آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسٹریلیا سٹیڈی ویزا کو لے کر جو ریسنٹ چینجز ہونے ہیں بڑی چینجز کیے گئے ہیں اسٹریلین گورنمنٹ کی طرف سے بہت ساری اپ ڈیٹ اسٹریلیا کی طرف سے آ رہی ہیں اسٹریلیا سٹوڈنٹ ویزا اب اتنا ایزی نہیں رہا جتنا پہلے تھا اس ویڈیو میں تین چینجز سب سے پہلے لیونگ کانسٹ کے بارے میں بات کریں جو رسک اسیسمنٹ لیول ہے یونیورسٹیز کا وہ انکریز ہوا ہے جنڈکریز ہوا ہے اس کے بارے میں بات کریں سارا ویزا جو بھی آپ اپنی فائل سمیٹ کر رہے ہیں کس یونیورسٹی میں جاری ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا رسک اسیسمنٹ لیول کیا ہے تب ہی آپ کو ویزا اس ویڈیو کو لاس تک جرور دیکھئے اگر آپ اسٹریلیا سٹڈی ویزا کے لیے اپ کمنگ انٹیک میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس یوٹیپ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کر دیں سب سے پہلے بات کریں گے لیونگ کاسٹ کو لے کر جو ایک بڑی اور ریسنٹ اپ ڈیٹ آئی تھی اسٹریلین گورنمنٹ کی طرف سے کاسٹ کی جو ماؤنٹ تھی اس کو انکریز کر دیا ہے جانی کہ اگر کوئی بھی سٹوڈنٹ ابھی اسٹریلیا سٹڈی ویزا کے لیے فائل لگائے گا تو اس کو لیونگ کاسٹ کے روح میں جو فنڈ شو کرنے ہیں وہ فنڈ ابھی شو کرنے پڑیں گے 29,710 اسٹریلین ڈالر مگر جیسے ہی جی اپ ڈیٹ آتی ہے بہت سارے لوگ اس کا بیرود کرتے ہیں اور جیسے ہی اسٹریلین گورنمنٹ اس کو باپس لے لیتی ہے ابھی اگر آپ فیلحال کے لیے اپنی فائل لوج کر رہے ہیں پھر چاہے وہ جولائی انٹیک ہے اکتوبر نومبر انٹیک ہے تو آپ 24,505 اسٹریلین ڈالر کے ساتھ اپلائی کر سکتے ہیں مگر آنے والے دنوں میں جی جلدی ہی چینج ہو سکتے ہیں اس کا ایک تھوڑا سا ہنٹہ میں مل چکا ہے دوسری بڑی اپ ڈیٹ ہے کہ اگر آپ اسٹریلیا میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں جو انگلیش لینگویج رکوائرمنٹ ہے وہ انکریز کی جاری ہے بہت ساری یونیورسٹیز کی طرف سے دوسری بڑی چیز ہے کہ اگر یونیورسٹیز چینج کریں گے تو آٹومیٹک آپ کو ارمیشن ملنے میں تھوڑا سا پرولم آئے گا خاص کر اگر انگلیش لینگویج رکوائرمنٹ کی بات کریں تو پی ٹی میں بڑی چینجز دیکھنے کو مل رہی ہیں بہت ساری یونیورسٹیز جو اپنی ریسینٹ رکوائرمنٹ شیئر کر رہی ہیں اس میں پی ٹی کا جو پہلے کا سکور تھا اور اب کا سکور ہے اس میں کافی ڈیفرنس آنا شروع ہو چکا ہے ابھی اچھی یونیورسٹیز نے کم سے کم 54 اوورال کا سکور ڈیمانڈ کرنا سٹارٹ کر دیا ہے نوٹ لیزن 48 جہاں 50 کے سکور پہ بچوں کو ارمیشن مل رہا ہے تو اگر آپ اسیسمنٹ کروانا چاہتے ہیں اپنی فائل کی تو نیچے دیئے نمبر پہ کال کریں کہ آپ کسی بھی یونیورسٹی میں اپلائی کرنے کے لیے لیزیبل ہیں جا نہیں ہیں جا آپ کو اپنا ٹیسٹ ریوائز کرنا پڑے گا اس کے بعد بات کریں گے تھرڈ اپ ڈیٹ کے بارے میں جس یونیورسٹی میں آپ اسٹریلیا سٹیڈی ویزا کے لیے اپلائی کرنے والے ہو اس کا رسک اسیسمنٹ لیول کیا ہے کیونکہ مارچ 2024 میں رسک اسیسمنٹ لیول چینج ہوئے ہیں بہت سارے بچوں کو اس کے بارے میں نہیں بتا کل ایک بچے نے ہمارے ساتھ انکواری کی جس بچے نے ایک آفر لیٹر اپنا یونیورسٹی آف تسمانیہ میں اپلائی کیا ہوا ہے جس کا رسک اسیسمنٹ لیول اس سمیں لیول 3 چل رہا ہے نہ تو اس بچے کو معلوم تھا نہ ہی اس کے کنسلٹن نے اس کو بتایا اگر آپ اچھا ویزا سیکسیس ریٹ چاہتے ہو اسٹریلیا میں تو آپ کی یونیورسٹی کا کم سے کم لیول 1 جہاں لیول 2 ہونا چاہیے آپ نوٹ کر لیجئے ٹاپ ٹین یونیورسٹی جو اسٹریلیا میں ہے ان کا رسک اسیسمنٹ لیول میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کرٹن یونیورسٹی جو لیول 1 میں چل رہی تھی ابھی لیول 2 میں چلے گئی ہے اس کے بعد گریفت یونیورسٹی لیول 1 سے لیول 2 میں شفٹ ہو چکی ہے کوئنسلینڈ یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی لیول 1 سے لیول 2 میں چلے گئی ہے ویسٹرن سرنی یونیورسٹی لیول 1 سے لیول 2 میں چلے گئی ہے یونیورسٹی آف ساؤتھ اسٹریلیا لیول 1 سے لیول 2 میں چلے گئی ہے موڈوک یونیورسٹی لیول 1 سے لیول 2 میں چلے گئی ہے سوین ون جنیورسٹی لیول ون سے لیول ٹو میں چلے گئی ہے جنیورسٹی اور نوٹری ڈام نیڈول ون سے لیول ٹو میں چلے گئی ہے چاہنے کہ جس ساری جنیورسٹیس لیول ون میں تھی ابھی لیول ٹو میں چلے گئی ہے مگر لیول ٹو میں ہونے کے بعد جود بھی اگر آپ ان جنیورسٹیز میں اپلائی کرتے ہیں تو بھی آپ کے ویزا کے جو چانسز ہیں وہ اچھے ہیں کیونکہ لیول ون میں بھی اپلائی کریں چاہیے لیول ٹو میں اپلائی کریں آپ کو اپنے فنانشل ڈاکومنٹس کو اٹیچ کرنا ہی پڑے گا پہلے لیول ون میں بینیفٹ کیا ہوتا تھا کہ اگر آپ کی جنیورسٹی لیول ون میں آتی ہے تو آپ کو فنڈس اور آپ کے فنانشل ڈاکومنٹس کو جب آپ فائل لوج کرتے تھے اس کو اٹیچ کرنے کی ضرورت نہیں تھی امبیسی میں مگر ابھی اگر آپ کی لیول ون جنیورسٹی ہے لیول ٹو ہے تو سارے ڈاکومنٹس ایز اٹیس آپ کے امبیسی میں جائیں گے ابھی جو سب سے بڑی پرولم تھی کہ جو لیول ٹو میں پہلے یونیورسٹیاں چل رہی تھی ابھی وہ لیول تھری میں چل رہی ہیں اس میں دو جنیورسٹیز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یونیورسٹی آف تسمانیا جو پہلے لیول ٹو میں تھی ابھی لیول تھری میں آ چکی ہیں تھری والی یونیورسٹی میں آپ نے اپلائی نہیں کرنا فیلحال جب تک ان کا رسک اسیسمنٹ لیول ٹو جہاں ون نہیں ہوتا اس کے بعد یونیورسٹی آف نیو انگلینڈ جے بھی لیول ٹو سے لیول تھری میں چلی گئی ہیں اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اسٹریلیا میں اور ویزا چاہتے ہیں کیونکہ اپلائی کرنا اور ویزا لینا دونوں لیولک باتیں ہیں تو آپ کو ایک اچھی یونیورسٹی چوز کرنی ہوگی اس کا ابھی جو لیٹسٹ رسک اسیسمنٹ لیول ہے اس کو چیک کرنا پڑے گا اپنے ڈاکومنٹس کو پروپر منٹین کرنا پڑے گا اپنے لیونگ کاسٹ جو بھی آپ کی پینڈنگ فیس ہے جو بھی آپ نے اپنے فنڈ شو کرنے ہیں ان کو پروپر منٹین کرنا پڑے گا فنیش و ڈاکومنٹس کو منٹین کرنا پڑے گا اور آپ کی پرفائل میں کوئی بھی گیپ نہیں ہونا چاہیے آپ کا انگلیش جو لینگوٹ ٹیسٹ میں جو سکور ہے وہ بہت اچھا اور آپ کے پاس پروپر جو اکیڈمک سبجیکٹ ہونے چاہیے اور اس میں پرسینٹیج بھی اچھی ہونے چاہیے تو یہ سارے جو فیکٹرز ہیں اسٹریلیا سٹیڈی ویزا کے لیے اگر آپ اپنی پروفائل اسیس کروانا چاہتے تو نیچے دیئے گے نمبر پہ کال کریں اور جو اپ کمنگ انٹیک ہے اس کے لیے اپنی فائل کو لوج کریں تینکیو سو مچ اس ویڈیو کو لاس تک دیکھنے کے لیے اگر کوئی بھی کوشن آپ کے مائن میں ہے تو نیچے دیئے گے نمبر پہ کال کریں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس یوٹیب چینل کو سبسکائب نہیں کیا تو سبسکائب اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں تینکیو سو مچ